موسیقی 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 دنوں میں مسلسل جو وارداتیں پیش آ رہی ہیں اسی کی کڑی کہہ سکتے خیر اس بات کو گودی میڈیا یا منسٹر میڈیا دکھانی رہی ہے الگ بات ہے حریدوار کے بات دہ لیا اور اب علاباد یعنی پریاگراج میں جو دھرم سلسط کے نام پر اقلیتوں کے نسل کشی کی بات کہی جاری ہے اس پر بھی ملک میں ایک طرح کی خاموشی دیکھی جاری ہے حال ہی میں ویسے تو کئی وارداتیں پیش آئی لیکن ملک کے لیے کتنے خطر نہ ہو سکتے ہیں کچھ وارداتوں کا ذکر سلسلے وارد کرنا پڑے گا تو یو پی کے علاباد میں ہندو راشت کا اعلان کر ملک سویدان کو بدلنے کی ترویم کرنے کی کھولے مند سے بات گئی جنہوں نے نسل کشی کی بات کہتے ہوئے مسلمانوں صفحہستی سے مٹانے کی بات کرنے والے یتین نرسمانند کی رہائی کی بھی مانگ کی گئی اور اسی دن مہاتمہ گانڈی پر توہین آموز الفاظ اتعمال کیے گئے اس کے بعد بھوپال گولیر میں ہندو مہاسبہ نے بھارت کا پہلا تنکوا دی اور مہاتمہ گانڈی کا قاتل نتورام گوڑسے کو خلاجت تحسین پیش گیا یہ ابھی مہاتمہ گانڈی پر بدلے الفاظ استعمال کیے گئے جس نے مہاتمہ گانڈی کو گالیاں دی اور اپھلال حوالات میں بند ہے کالی چرن نے اسے صحیح ٹھہراتے ہوئے گوڑ سے آپ نے بھارت رہت سنمان دیا گیا اب اسے کیا کہا جائے جس دن بھارت کے دگر شہروں میں گانڈی کی پنیتی تھی مرائی جا رہی تھی تو کچھ شہروں میں گوڑ سے کی جہجہ کار ہو رہی تھی دھیرے دھیرے گوڑ سے وادیوں کی تائدات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس کے بعد جو وارداتے پیش آئی ہے یہ بھی سوچنے والی ہے کہ پیرانہ گجرات میں درگا کو ہی مندیر میں تبدیل کرنے کی اطلاع حاصل ہوئی ہے خیر وہاں درمیان میں ایک دیوار کو تعمیر کی گئی ہے آر ایس ایس کے کچھ گنڈوں نے یہاں کے مسلمانوں کو دھمکا کر گاؤں سے باہر بھی کرنے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں ڈر خوف کے مارے کئی مسلمانوں نے گاؤں کھالی کیے ایک اور اطلاع کے مطابق دو ہزار دو گجرات دنگوں کی نہش پر فساد کرنے کی دھمکی دی گئی جسے گاؤں کے لوگوں نے اپنے چھوٹے بچے بڑے والدین کے ساتھ گاؤں چھوڑنا بہتر سمجھا مسلمانوں نے اس پر اعتجاج کیا تو ان پر ہی کانونی کاروائی کی دھمکی دی گئی یہاں کے کلیکٹر نے تک مسلمانوں کے خلاب کاروائی کرنے کی بات کہی جا رہی ہے ان پر اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن آگے بڑھتے ہوئے ہمارے ریاست یعنی کہ کرناٹک میں فرقہ پرستو کی وارداتوں میں بینگلور ریلوی سٹیشن پر نماز کے لیے بنائی گئی چھوٹی مجھد پر بجرنگ دھلا اور ہندو توادیوں نے جوتے چپل پہن کر گز کر توہین تو کیا اور ہنگاگا بھی برپا کیا سرکاری جگہ پر مجھد کیوں بنائی کہتے ہوئے مار پیٹ کرنے تک کہ اطلاع حاصل ہوئے ایک اور اطلاع یہ بھی حاصل ہوئے کہ مسافروں کے لیے بھابے مہ بنائی پریر روم ان تک کو ہندو توادیوں نے بند کر دیا ایک مختلف وارداتیں ہیں جنہیں ہم بتانے کوشش کر رہے ہیں ان تمام معاملوں سے اتنا تو ضرور محسوس کیا جا سکتا ہے کہ ملک ہند میں سب کچھ ٹھیک نہیں چپا اس سے بھی تاجب کی بات یہ ہے کہ وزیراعظم تمام معاملوں پر چپ پیسا دے ہوئے ملک کا سیکیولر ڈھانچہ خطرے میں ہے اس کے باوجود بھی تمام سیکیولر جماعتیں خاموش اختیار کیے ہوئے ہیں کیا یہ خاموش ہی کہیں ہمایت ہے تو نہیں آخر پورا دیش بجائے مہنگائی بے روزگاری پر سوال پوچھنے کے نظر انداز کرتا دکھائی دے رہا ہے اور کیا واقعی دیش نسل کشی کی طرف ہر روز قدم بڑھا رہا ہے مسلم سماج کی بے حصیل اس کے اہم وجہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ کسان اندولن سے لے کر دلیت پچھڑے طبقات پر ہورے ظلم زیادتی کے خلاف کہیں پر بھی مسلم معاشرہ کھڑا اور بیدار نظر نہیں آ رہا مسلمانوں کی بڑی بڑی جماعتیں بھی خاموش افتیار کیا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ آج بھی مسلمانوں کا بڑا طبقہ ملک میں مسلمانوں کا کچھ مسئلہ ہی ہی نہیں ایسا جی رہا ہے لہٰذا پچھلے ہفتے کی یہ تمام واردات آنے والے خطرات کا ضرور پیغام دے رہی اور یقیناً وہ لوگ ہی دیش دروہی ہیں اور امن کے دشمن ہے جو اس سویدان کو بدلنے کی مانگ اور کوشش کر رہے جس کے لئے ملک کو ایک ہو کر آواز اٹھانی ہوگی پر امکانات کا ہی پر نظر نہیں آرے یہ بھی اتنی ہی سچائی ہے بارتی 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 نام گدنے چور رہ دو کلپ پیل ہو بیڑا سر ناو اٹلیسٹ ڈپارٹمنٹ کا ناو رہی لے مہشتری کارو تھورسے کارو بیڑا بیڑا برلی کے بندیر آدنا ہو یہ لی بیڑا 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 ب کیوں اس کے لئے لئے مجھے وہ ہیں ہمارے لئے مجھے مجھے گئے ہمارے لئے مجھے گئے ہمارے لئے مجھے گئے اس ج spatلت آیتی ہوئی کی اس تک حد دن آجا ہمی نے threateningا کہ شکر کرنا کے لئے آجا وہنی تبراہل ہواد مسئل succeeds جниц سے رحل پر واہ کیا کہ اس Pak ایک تک ہے ہ Angebے گھرمяют دارائنے چلی śادا کا سوچھے کریں یا حاج waitingem پراکٹی یہ سارو جا رید کریں رید کریں اس جو مینcence devastation سارو جنی کا ریلوے پرابٹی لیکن یعنی ذرما کے میرسلے لینتے کے سمڈوہ دونی یدو اظیارا دین کے لئے مصیدی پریار مادنی کے مادنی کے مادنی یدو اپن مرسی یدو اچھا دید میدو دو سپسٹو یدو سارو جنی کردو برطی اپن دھر دینیار انوایس آخر لیکن اگر دو اللہ فالی ایڑی دی بھی نیو ایله وانو نوڈکوڑی وارگڑے ہوکی ماتاری موسیقی موسیقی صاحب آسیف راجوسیٹ صاحب تھے سکول کے سابق ہیٹمانٹر جناب احمد رسول پٹیل تمام اساتیزہ تعلیبات اور والدین کسیر تعداد میں شریک رہے جناب احمد رسول پٹیل نے فیروسیٹ کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہا کہ خنجرگلی اردو سکول کے لیے سابق امیلے فیروسیٹ صاحب کا ہمیشہ تاہون رہا سکول کے دس کمروں کو تعمیر کرنے میں جناب فیروسیٹ صاحب کا بھرپور تاہون رہا سو سے بھی زائد ڈیسک بھی خنجرگلی کے سکول کے لیے جناب فیروسیٹ نے بچوں کے لیے دیا ہے بچوں میں پڑھائی کا رجحانہ اس کے اہمیت پر جناب فیروسیٹ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اسی طرح سہتے ہیں انجوبان آسیف راجوسیٹ نے بھی لڑکیوں کی زندگی میں پڑھائی کتنی اہم ہیں اس پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے تمام مہمانان کے گھل پوشی فرمائی گئی آخر میں تمام کا شکریہ دا کیا گیا ہے تو خنجرگلی کا محصہ اترا ہمارے لوگ صاحب کو عزیز اور مہینوں ہوئے کہ یہاں پر انہوں نے آج یہ جو بیڈک تعمیر کی ہوئے آپ کے سامنے جو دزر آ رہی ہے یہ انہیں کی مہین کا اہم کی یہ جو دزر آ رہا ہے آج آپ کے سامنے جو دزر آ رہا ہے شاید ہی یہ نام کی باتی کے سو بڑھائیں جائے بہت سارے کچھ کہتے نہیں کریں گے بہت سارے کچھ کہتے نہیں کریں گے اس لکھ میں مہین آمیر مدلس کے سامنے آمار تو ہمیشہ سامنے کے پاس مہین ریگر سامنے جاتا کا پچھر کے قیدار زیادہ ہے اور بیٹنے کے جانے ہیں میں شبانے دن کے پاس مہین رہا ہے موسیقی 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 جو بیماری آئی پیچھا اس کو پیروس کو اب اچھا کو سبی کو پر ایسا کی ہوئی ہے آج ایسا رہتا ہے کہ کوپر ایسا رہنے کے ایسا رہنے کے ایسا رہنے سے ایسا رہنا سبی ایسا رہنے کے بچے ایسا رہنے کے خلقیقت آج سبینت موسیقی 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 ویسے بھی معاشرے میں دین بیزاری دیکھی جارہے ہیں انگریزی پڑھنے پڑھانے سے کسی کو انکار نہیں ہونا چاہیے لیکن بچپن سے ہی قرآن کی طرف راگیب کرنا والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے لہذا آزاد نگر کی نوہا محمد شوئر پرزادے عمر محض پانچ سال نے قرآن مقمل کیا ہے جس کے لئے اتحاد نیوز کی جانب سے مبارک بات جو بھی بچے قرآن مکمل کرتے ہیں ان کی تصویر نام عمرہم تک پہنچا ہے انشاءاللہ اتحاد نیوز میں ان کا ذکرت ضرور کریں گے اس لئے کیونکہ اس آخری دور میں قرآن ہی ہمارا تحفظ کا واحد ذریعہ ہو سکتا ہے لیکن ہمارے سماج کی یہ بھی ایک سچائی ہے کہ بچپن میں تو دینی رقبت دلانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو انہیں اسلامی تہذیب سے آراستہ نہیں کیا جاتا جس کا معاشرے پر اثر ضرور ہوتا ہے آج اتھنی میں رائچور معاملے کو لے کر بند کا اعلان کیا گیا تھا آواز رہر رائچور کے سیشن جج ملک آرجون گھوڑا نے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈ کر کی تصویر ہٹانے کی توہین آموز بات کو لے کر ابھی بے اعتجاج جاری ہے لہٰذا اتھنی کو بند کر دلیت تنظیموں نے اپنے گصے کا اظہار کیا انہوں کے لئے ریزور کیا گیا لہٰذا آج کھڑل سنگم کے مردین جائے سوامی نے میر کا عوضہ پنچم چالی لنگائت کو دینے کا مطالبہ کیا خبر کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھتے رہتے ہاتھنے شکریہ اللہ حافظ مردین جائے مردین جائے مردین جائے سوڑا تر پہندے شوڑا سٹاٹ کیا ہے ہاتھ دوہ جر پاچھ ایک رفیق اور آبانی ستروں اور بات کے بچے ملکے یہ اچھا ہے چلا رہے ہیں تب سکت یہاں کب سے کم دھروچ ایسی سے سو بچے چیم کا فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ چیم بنانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ بچے یہاں پہ وجز کریں اپنی طاقت بڑھائیں اور اور سب سے ضروری بڑھی آتے ہیں تر سے دور رہے ہیں تک کامیاں بھی ہوئے ہیں سلام علیکم جم کی جو شروعات ہے عمر سنگ پٹل جو ایم پی تھے اس سال پہلا انہوں نے جم بنا کر دیا اس کے بعد میں دو ہزار پانچ میں راجو شرد ہمارے لئے ماشین اور ٹیبل کا انتظام کر دیا اس کے علاوہ تھوڑا سامان اور تھوڑے لوگ دیا اس کے وجہ سے ہم نے سال کے بعد میں جو رینویل کر کے اپننگ کا کام کئے اس میں رفیق بھائی کی بہت مہیند ہے میں اکثر کنجرگلی میں دیکھتا ہوں کہ جیب کی کام میں رفیق بھائی کبھی بھی کجے ملتے ہیں تو یہ کام ہے یہ کام ہے ایک تھوڑا بیلڈنگ کا ایک قصہ ابھی کام باقی ہے انشاءاللہ میں موعدہ کیا تھا کہ وہ کام میں پورا کروں گا اور جلد سے جلد جیسے ہمارے باڑی کار پوزیشن کی جیسا فرم ہوتی ہے سب سے پہلے انشاءاللہ میں یہ جیب کا کام کریں گے اور اس کے ساتھ ہی جتنے بھی میرے بھائی جتنے بھی نوجوان ساتھی ہیں سب سے میری عزیز اعنا گزارش ہے کہ اپنے سیعت کا خیال رکھیں اور زندگی میں ایک چیز ہے کہ چوبیس گھنٹے میں کم سے کم اپنے ہیلتھ کے لیے ایک گھنٹے سے دیر گھنٹہ کارنا ضروری ہے